اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے ویسٹ انڈیز ویمز کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو مسلسل تیسری ٹی ٹوینٹی میں دو رنسے شکل سے دی پانچ میچز کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی نیشنل بینک سٹیڈیم میں کھیلے کے میچ میں پاکستانی ویمز کی کپتان نیدہ ڈال نے ٹاسید کر مہمان ٹیم کو بیٹنگ کے دعوت پی ویسٹ انڈیز ویمز نے مکررہ بیس آورز میں پانچ ویٹو کے نقصان پر 132 رنس بنائے 133 رنس کی حدف کی تاقب میں کومی ویمز ٹیم مکررہ بیس آورز میں آٹھ ویٹو کے نقصان پر 130 رنس بنا سکی اوپنرز بلے بال صدرہ امین کی ترینسٹ رنس کی شاندار ایننگز بھی کسی کام نہ آئی آئیشہ زفر نے 19 منیبہ علی نے 12 اور کپتان نیدہ ڈال نے 17 رنس بنائے قبل اسی مہمان ٹیم کی جانب سے ہیلے میتھو ملیرز نے 38 رنس کیننگز کے لیے اس کے علاوہ شمین کیمبل 31 اور چینڈین نشنگ نے 10 رنس بنائے پاکستان کی جانب سے توبہ حسن نے دو فاطمہ سنا اور نیدہ ڈال نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ بھی کیا کرکٹ اسٹریلیا نے انٹرنیشل کرکٹ کونسل آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکاوڈ کا اعلان کر دیا لیکن سینئر بلے بال سٹیو میتھل سکاوڈ بھی جگہ بنانے میں ناکام رہے روکی پاؤنٹنگ گلین مگلیرہ مائیکل ہسی میتھو ہینڈن ایڈم گلسٹریک سٹیورک کلارک اور مائیکل کلارک نے انڈریو سائیمنٹ کے بچوں کے ہمراہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے سکاوڈ کا اعلان کر دیا آر راؤنڈر مچھل مارشل کو اسٹریلوی ٹی ٹوینٹی ٹین کا کپتان بنایا گیا اور مشن ورلڈ کپ میں ٹین کی کمانز سنبھا لیں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے اسٹریلوی سکاوڈ میں سابق پاکستانی نیال برطانوی باکسر آمیرحان پاکستان میں باکسنگ کے مقابلہ نہ ہونے پر مایوس ہوگے آمیرحان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آتا چاہتا رہتا ہے پہلے میری یہاں ایکیڈمی تھی اب یہ ہواں کے بچے مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے باکسنگ فائٹ کرنی ہے پاکستان میں کیوں باکسنگ نہیں ہوتی انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اوفیشلز اور گورنمنٹ کو بھی بولا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا آمیرحان میرا جم بلکل نیا اور بہت ہی ساف سترہ تھا مگر بند کر دیا گیا پاکستان میں باکسنگ سمیت دیگر کھیلوں پر حکومت کی ادم توجہوں پر بہت مایوس ہوئے کل وہاپس انگلینڈ روانہ ہو جاؤں گا بہت پریشان ہوں کہ ایک لاکھ ڈالر سے سائے جو میں نے جم پر حرچ کیا تھا اب وہ تباہ ہو شکا ہے